اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولهن نبی القریم درود پاک سارے حضرات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوک کے جنوب عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوک کے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو ہر چیز ملا دیتے ہیں تمام تر حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جل مجد غل کریم دی ذات بابرکات واسطے جس مالک کریم نے سن اپنے پاکیزہ گھر وچ بیٹھ کے اپنا تے اپنے معبوب بنیاں دا ذکر کرن دی توفیق اتا فرمائی اللہ کریم دی حمد و سنا توباد حضور آقا نامدار ختم المرتبت احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور نازج محبتان اور میازمندیاں دا خیراج پیش کرن توباد عظیم پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب پیکر شفقت حضرت مولانا حافظ بشیر عمد سیالوی صاحب و دیگر حضرات برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ آب 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 یقیناً اللہ کریم دے گھر ویچ بیٹھے ہو اور ہر بندہ اپنے واضح گل لے کم چھوڑ چھاڑ کے آیا لیکن ایسی معافل ویچ اونا ہر کسے دے مقدر دے گل ہوندی بھی نہیں ہر ایک نہیں کر سکتا کئی لوگ اپنے معاملات جو مشغول ہو سن اے تے سن مالک دے شکر ادا کرنا چاہی دے نا کہ مالک نے سن اپنے گھر ویچ بیہ کے اپنی یادی توفیق تا فرما دیتی ہے کہہ دے ہو الحمدللہ ورنہ کوئی یہ این سعادت بزور بازو نیست کسے دے ٹل نہیں لگویا اے اللہ کریم دے انائت ہے جن توفیق دے دے ہوئے اور اس دے اسی تکبر بھی نہ کر رہے مان بھی نہیں کر رہے بلکہ اللہ دے شکر ادا کر رہے ہیں ورنہ کتنے لوگ ہو سکتا ساڑھے نڑو زیادہ صحت مند بھی ہوں زیادہ جوانیاں والے بھی لیکن انہان اگر نعمت نہیں ملیتی اللہ رب العالمین نے سن ایطا فرمائے حضرات زیوہ کار حضور شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی کتب ربانی کندیل نرانی آپ دا تذکرہ خیر کرن واسطے حاضر ہوئے ہیں اور اگر ریکھا جائے اللہ رب العالمین دے سارے ولی بڑی شان والے اللہ نے ہر ولی انوکھا تے نویکلا مقام اتا فرمایا صاحب کیا اے اولیاء اللہ دا مقام کو گھٹ ہوندہ کہ تین اور من اللہ حکم دے رہا کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دی صحبت اختیار کر لو تے جنہ دے نال ہوندہ رب حکم دے ہوئے اللہ کدھی کسی عام بندے نال ہوندہ تے حکم نہیں نہ دے سکتا اللہ فرما رہا کہ میں تو ان حکم دے رہے ہیں وَقُونُوا مَعَصَّادِقِينَ سچیاں دی صحبت اختیار کر لو ان سچے کون لوگ سچیاں تو مراد شیخ عبدالقادر جلانی ہو گیا سچیاں تو مراد داتا علی حجویری ہو گیا سچیاں تو مراد حضور زیاء الامت ہو گیا اور سچیاں تو مراد گور رہے دے تاجدار ہو گیا سارے اے لوگ سچے نے جنہ دی صحبت دا اللہ حکم دے رہا اور حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے بارچ اگر روایات دا متعلق کیتا جائے تے آپ دے ولادت با سعادت ایسے دور وچ ہوئی کہ جڑا دور قابل قدر دور نہیں اس دور اندر سلطنت بغداد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے سن ہر بندہ امیر تو لے کے غریب تک چھوٹے تو لے کے وڈے تک ہر ایک اپنے آپ وچ گویا کہ خدا بنے ہویا ایسے حالات موجود آئے ایتے اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا روایات و چوندہ کہ وقت دے اولیاء موجود آئے انہ دنیا خوابہ اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز لکا کی تھی کہ تُسی جس محول نو ویک رہیو نا اس محول تو پریشان نا ہو وہ ایک وقت آئے گا اسی عراق اور بغداد دے اندر ایک مردے کل اندر آئے گا جڑا زمین اس تے روے گا لیکن او دا حکم ساری دنیا تے نافذ ہوئے گا او دے چرچے کائناتی عالم اندر ہر جگہ تے نافذ ہونگے اور او ذات ایسی ہوئے گی او دا قدم عام قدم نہیں ہوئے گا ساریاں ولیاں دیا گردنا تلے ہونگیاں او دا قدم بلند و بالا ہو جاوے گا او دے قدم نو رب ازدہ تا فرماوے گا ارے صاحب جدے قدم دیئے شانے او دے رخصار دا عالم کے ہوئے گا او دے حت حت مبارک دا عالم کے ہو سکتا ہے اس تے باقی طاقت تے قوت دا کون اندازہ کر سکتا ہے دوستانِ گرامی قدر اللہ رب العالمین دے سارے والی شان والے بولو سارے والی شان والے ہر والی دی عزت نو ساڑے لکھا سلام اسی سلام محبت پیش کر دے عقیدت دا اظہار کر دے ہر اللہ دے ولی دے بارچ ساڑا اے نظری میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی بنن واسدے اللہ رب العالمین نوکہ میں کہ دوسری لوگ نوافل دا کرو نوافل دے نال نال بندہ اللہ دا کو رب پاندائے اللہ دے نیڑے بندے نو اللہ کریم اتنی طاقت تا فرماندائے اتنا کرم بلائے کرم اس بندائے مومنت یوندائے جڑا اللہ دے نوافل دا کرے ارے سائب جڑا نفل دا کردائے انو اللہ رب العالمین پھر حد تھا دی طاقت او دی نہیں ہوندی خدا دی ہوندی ہے پھر اللہ رب العالمین دی قدرت دے نال پیر اس دے نہیں ہوندے طاقت رب کریم دیا جاندی ہے ارے دوستو جڑا نفل دا کرے او دے نفل دا اے مقامے وات او دیاں فرزان دا اندازہ کون کر سکدہ اولیاء اللہ نو اللہ نے ایک اٹھ اک طاقت قوت شان شوقت و نوازیا دوستان گرامی قدر حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علی بچپن دا عالمین ارے لوگو جد دے بچپندیاں میں سالاں کائنات اندر نہیں لائے جا سکدیاں او دی جوانی کتنی سونی جوانی ہوئے گی او دا بلڑکپن بڑھا پا ساری زندگی بڑی لا جواب حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علی مادرزاد ولی نے ایسے ولایت میں لیئے علیہ حلت کا دوستان گرامی قدر عجی آپ مان دے پیٹ اندر نہیں اللہ رب العالمین دے ولی آن دینے تے مبارکان دے رہنے اللہ دے ولی آن کے مبارکان دین دینے اور اس دے نال ہی نال حضور شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علی آپ دا اوی واقعہ ہر بندے دے ذہن ویچ ہے ہر بندے نے پتا کہ آپ والدہ کریمہ کلو چالیس دینار لے کے نکلے اور نکلن تو بعد اوہ ڈاکو مالا واقعہ ہر بندے دے ذہن ویچ آ گیا صاحب ذرا رکھ کے سوچیا جائے اگر اس اللہ دے ولی دا ہندازہ کیتا جائے اوہ ڈاکو بھی بار بار سوچ رہے آئے کہ اے بچے تیرے کل کوئی شاہ نہیں تین ماں نے کوئی شاہ نہیں دیتی کوئی چیز بھی نہیں لے کے آیا آپ نے فرمایا میرے کل چیز ہے لیکن جو چیز تساں ویکھنا چاندے ہو نا اوہ چیز نہیں میرے کل اس نالو اللہ نے میں آلہ چیزیں آتا فرمائے گا تو ہارڈی نظر تے درہم دنہ نیرتے جائے گی نا درہم اور دینار سمجھ دے ہو میری کل اللہ رب العالمین دیاں بہت بڑیاں طاقتیں تے پاوراں بھی موجود نے گویا کہ سارے ڈاکو حیران رہ گئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے کل آن دین بار بار آکے سوال کر دین اوہ بچے تیرے کل تے کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا لوگو میرے کل ہی تے ہے تو سن آوگے تو آن پتا چلے گا میری بار گاویج تو آڈا آنا پھر آم آنا نہیں روے گا ارے اوہ دے کل کیوں کوئی چیز نہیں ہوئے گی اوہ دے کل ہی تے سارا کچھ ہے آن دے تے ڈاکو بند کے نے لیکن واپس مردے نے اوہ دے ڈاکو نی راندے اوہ بھی اللہ دے ولی بند جاندے نے اوہ نا نو ولایہ دا مقام ملدائے اوہ نا دے نگا دا کمال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے نظر انعیت اگر چور تے پہ جاوے کتب بنا دین دیئے اگر کسے ڈاکو تے پہیے پھر اوہ بھی آم نی رہے اوہ نا نوی توبہ کی تیئے ایو جی توبہ اتنی با کمال توبہ انہیں نے کی تیئے میرے دوستو اللہ رب العالمین نے بھی تیئے ہی فرمایا یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا لوگو جدو توبہ کرو سچی توبہ کرو بولو کہ اوہ جی توبہ سچی توبہ سچی توبہ دا کے مطلب اے نئی توبہ کہ صبح توبہ کی تی جی آلہ میری توبہ کان نپن دا نا توبہ نئی توبہ دا مطلب اے یہ جی ہوں جان وران دے تھنہ وچو دودھ لوٹاوے پھر واپس نہیں جا سکتا اے ہی توبہ دا مطلب ہے توبہ کی تی جاوے سچی توبہ ورنہ ساڑی تے توبہ انجی یہ جویں کھڑی والے بابے نے کہیا اب اب نے اے ہی تے کہیا ساڑی توبہ دا کے یالے ہسی انج توبہ کر دیا کہ سیوارے میں توبہ بن دے تے میں ہاں بے اعتبار آ پھر بھی تیرے در توبہ کی تی اے بخش دے بخشن آرہا اسی توبہ کر دیا وات خود ہی توبہ توڑ دیا اے توبہ نہیں لیکن صاحب انہا ڈاکوانے میں تی توبہ کی تی حضور شیخ عبدالقادر جلانی دے درواز دیتے آکے آپ دے کول کھڑے ہو کے آپ دی موجودگی دے وشڑی توبہ آئی پھر اوئی توبہ رنگ لائی اور حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے تذکرے اور واقعات انہاں کون سمجھ سکتا ہے آپ دے واقعات اس حد تک مستحکم نے کہ اگر انہاں ویکھیا جاوے منیا جاوے پھر بندے دے دل دے دنیا بدل جان دیئے حضور شیخ عبدالقادر جلانی انہاں دی کرامت دا اسی نکار نہ کر دے لیکن اسی سننی امومن جڑانا کرامتان تے زور دینے ہیں حالانکہ کرامت دا مقام تھلے اندہ استقامت دا مقام اس تو بھی بلان دوندہ سنچائدہ کے کرامت تو ہٹ کے استقامت نو منیا جائے انہاں دے دین دی خدمت ویکھی جائے انہاں دے دین نلچلنا ویکھیا جائے انہاں دا اوم اول ویکھیا جائے جد دین سکھن واسطے نکلے گھر چو نکلے مشکل حالات دے اندر دین سکھیا ایون کے درختان دے پتے کھانا دے برداشت کر لینے لیکن اے نہیں کہا کہ دی رسول اللہ دے دین تے عرف آ جائے گویا کہ اے ہی کہا غم اچھا ہے نام ملال اچھا ہے یار جس عالم رکھے وہی حال اچھا ہے انہاں نے درختان دے پتے بھی کھا دے نے اس تے بھی گزارا کیتا مشکل حالات جو گزرے نے لیکن تینمن سبق دیتا ہے لوگو اے مشکل تے کوئی مشکل نہیں نا اے پریشانی کوئی مشکل نہیں کل جدو مصطفیٰ دا دین سکھے جام آگے دین مصطفیٰ دے سپائی بن کے جام آگے پھر انہاں مشکلان دا کوئی اندازہ نہیں ہو سکے گا اعتصاد سامنے کچھ بھی حسیت نہیں رکھیں گے دوستان دیوکار حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ دین سکھیا مشکل حالات دیوچہ گزرے نے اور تینمن پیغام دیتا ہے لوگو اگر اجوی دین مصطفیٰ سکھے عمل کروگے زنگی گزاروگے پھر دین مصطفیٰ دی برکت ہووگے تسی بیٹھے اور زمین تے ہووگے خطبہ دے رہے ہووگے دوارڈے خطبے دے اندر لکھا لوگ شاملونگے اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہووگا جنہوں آواز نہ آ رہی ہووگے اور دوارڈے خطبے دی وجہ تو او دی تاثیر اتنی ہووگے کہیں لوگ برداشت بھی نہیں کر سکنگے حضور شیخ عبدالقادر جی لانی رامت اللہ علیہ آبد دوار پاک اندر اتنا لشک اتنا بڑا مجمع موجود ہوں دائے لیکن اس مجمع دی اندروں لوگات رکت تاری ہو جاندے ہیں آبد آواز اتنا باکمال کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتے ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتے ہیں نارے تحقیب نارے رسال نارے تحقیب نارے حیدری نارے غوثیہ یا غوثیہ حضور شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ اس محول اندر دین سکھن تو بعد پھر آپ نے اللہ دی مخلوق پیغام پہنچایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت تک پیغام پہنچان دی واری آئی تو آپ نے کہا گیا آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرو فرمایا کہ میں اجمی اے عربی میری زبان ہی اے نہیں سمجھ سکن گے تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب اندر تشریف لے کے آئے آپ تشریف لے کے آئے میرے آقا نے ست مرتبہ اللہ بیدان عدرت عبدالقادر دے مو اندر ڈالیا شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوث پاک عبدالمو مبارک اندر ست مرتبہ لو عبیدان ڈالیا دوسری مرتبہ پھر عدرت علی رضی اللہ تعالی نو آپ آئے نے آپ نے چھ مرتبہ لو عبیدان ڈالیا عدرت شیخ عبدالقادر جلانی نے سوال کتا اوہ ابا علی نانا رسول اللہ آئے نے انہیں ست مرتبہ ڈالے آئے تو سنے چھ مرتبہ ڈالے آئے وجہ کیے میری حضرت علی نے فرمایا اے وجہ ہے اے تید سنا چاندہ ماں اوہ مولا مصطفیٰ نے میں مرتضیٰ ہواں فرق پیدا ہو جاوے مصطفیٰ دا اور مقام ہے مرتضیٰ دا اور مقام ہے میرے مرتضیٰ دا جتنا بھی مقام ہوئے قدی بھی مصطفیٰ نڑو بڑھ نہیں سکے گا کیونکہ اللہ حضرت دی بولی بولی جاوے ہر ایک تو رسول اللہ دی ذات آلائے آئے تے کہنے آکے سب سے اوہ لاؤ آلام آران بھی مل کے پڑھو سب سے بال اوہ لاؤ آلام آران بھی سب بن مولا کا پیارا مولا نبی ہی سب سے اولاؤ آران بھی حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ آپ دے لواب دان اندر اور لواب دان ملیا ایک مصطفیٰ والا دوجہ مرتضیٰ والا انہ لواب دان دی برکت اتنی ہو گئی کائنات والے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فیض ہی تے اوہا کہ جدو آپ خطبہ ارشاد فرمان دینے زمانے والے کہن دینے کہ لوگو ساڑھے علم جواب دے گئے محدث ابن جوزی جیسا بندہ حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ دی مفل پاک وچھ آیا تے آپ نے آکے ہک ایت مبارکہ دیا تیرہ تفسیران کی تیا بعض روایات دے مطابق ستارہ اتنیا تفسیر کی تیا محدث ابن جوزی کہن دا ہے کہ لوگو اس حد تک تے میں سمجھا گئی ہون اگے میرا علم جواب دے گیا میں نے نہیں پتا حضور شیخ عبدالقادر جی لانی کے فرما رہے نے اس تو بعد اگل اللہ میرے ذہن تو اتنے قائع تے دوستان اگرام ایک ادھر حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ آپ دا علمی مقام اتنا بلند و بالا ہے اتنا شان والا مقام ہے آج اسے لوگ بھی یاد دیا جی فلاں پیر صاحب دی بیت ہونا چاہیدہ ہے ضرور ہویا جاوے لیکن پیرہ دیوائیت ویکن جاویت ضرور اس گلنوی مد نظر رکھنا چاہیدہ کہ سب تو پہلے پیر واسطے عالم ہونا ضروری ہے جیڑاگر مشکل حالات دیوچ مرید نوے کے مسائل دعاگائی کرے پیرہ نے پیر واسطے ضروری ہونا چاہیدہ ہے لیکن دوستان اگرام ایک ادھر حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لوگانو دسیا اے لوگو علم مصطفیٰ سے کے آیا جاوے وقت اگر پیر بنوگے وقت اللہ عزتہ دو نوازے گا حالانکہ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث پاک بھی ہے آپ نے فرمایا لگو اگر تسی چاندے ہو زمین تے رہ کے علم نو عزت دینا چاندے ہو تے وات تسی باکمال لگو علم دی رسول اللہ نے فضیلت بیان فرمائی علم دی عامیت نو اجاگر کیتا اگر کوئی علم تو بغیر آئے گا پھر اوہ ہم خود بھی گمراہ ہوئے گا باقی انوی گمراہی دے دیانے تے پہنچائے گا حقیقت بھی ہے کتنے ایسے پیران جنہ نے خود گمراہی سمیٹی اور باقی لوگان دا کو گمراہی دا پیغام دے رہے ہیں خود کئی دفعہ ایسے پیران نے سننن دا موقع میں لیا جڑے پیر مپنے مریدان دے اندر موجود آئے اور وہ کہن لگے کہ تسا لوکے ہو تسی کس طرح بولنا تسی تے خود زنانی اندہ جوٹھا کھانا لے ہو اے پیران نے لفظ بولیا اور اتنا اے لفظ دل تے کتنی بڑی چوٹ لگان والا کہ پیر ہو کے مریدان دے سامنے اے گل کر رہا کہ تسی زنانی اندہ جوٹھا کھانا لے ہو حالانکہ زنانی اندہ جوٹھا کھانا اے عام طریقہ نہیں تے اے تے آمنہ دے لال دی سننا تے حضور علیہ السلام خود گھر تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہ نوش فرما رہی ہیں سن رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ تھوڑا میرے وستی بچانا میں بھی پیوانگا اور رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ جتے تُو نے اپنے لب رکھے اے جگہ دس اسی جگہ تے میں بھی لب رکھے بکھنا چاندہ وہاں صاحب ایک پیر ہو کے اپنے مریدان دے درمیان موجود ہوئے اے گل کر کے واہ واہ دی داد تے لے سکتا ہے لے کر رسول اللہ دی شریعت دی مخالفت ہو رہی ہے ہے گل یا نہیں اس واسطے رسول اللہ دی شریعت مقدم ہے باقی ساڑھے واسطے کوئی کسی قسم دی حجت نہیں ہاں ہاں اسی ضرور سلام کر دیا کیسے پیرن ایسے پیران کریم اسی ضرور سلام محبت بیش کر دیا جنہ دے بارے چیسی ہر جمعہ دے موقع توی آزر ہو کے کہنے ایسے پیران ضرور سلام کیسے لوگ جن کے ہر ہر آدہ سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمعِ بَز میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے جدے امجد نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولو کون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے دو صاحب زادے ہوئے نے ایک دنا حضرت عساق دوجہ دنا حضرت اسماعیل دو اے شان والے نے دعا نو اللہ نے مقام تو نوازے لیکن حضرت عساق علیہ السلام انہ دی اگے نسل چل دی رہی ہر نسل اندر کوئی نہ کوئی اللہ دا نبی موجود رہیا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام آدھی نسل اندر کوئی مشہور نبی پیدا نہیں ہویا حضرت عساق نے جنہ دے اندر قدی یوسف علیہ السلام پیدا ہو رہے نے اوہ پیدا ہو رہے نے جیڑے مشہور انبیاء کرام نے اوہ پیدا ہو رہے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اعبدی نسل بھی تے چل لئے لیکن مشہور انبیاء کرام پیدا نہیں ہوئے ایتے حضرت اسماعیل لیں جنہ دین نسل پاک اندر ہی کو آمنہ دا لالا جڑا سب نارو بازی لے گیا ہے اگر اے نسبت ویکھی جاوے اس نسبت دا کمال ویکھیا جاوے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دو بیٹے نے ابنا انا و ابنا کم دے تات جڑے آرہینے ایک دنہ حضرت حسنہ تے دوجہ دنہ حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آپ دے دو بیٹے نے اے حضرت ابراہیم دے دو بیٹے آئے ایک دنہ عسیٰ کے دوجہ اسماعیل نے اے دے رسول اللہ دے بھی اے دو بیٹے نے جو رسول اللہ نے خود فرمائے نے لوگو اے میرے بیٹے نے حالانکہ آپ دے اور بھی بیٹے آئے حضرت تیب طاہر حضرت قاسم ابراہیم وغیرہ اے بھی آپ دے اولاد پاک موجود نے لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دو بیٹے موجود نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور پاک اندر نسل چلیئے زین احلاب دین بنے امام جعفر امام باکر موسیٰ قازم دیگر امبیائی دیگر آئیمہ کرام آئیمہ آل بیعت نے جڑے مشہور امام نے انہ نو سب نو لکھا سلام پیش کر دیا ہر ایک مشہور ہے لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے اگے مزید کوئی مشہور آئیمہ کرام تے پیدا نہیں آئے لیکن انہ دین نسل وچو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوئے بیٹے آئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ملیے انہ دین نسل وچو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی بڑھے نے جڑے سارے ولیاں چوبازی لے گئے نے پھر تھا نہ کہنا چاہی دائے حضرت عساق دارہ رسالت جارہ حاضری جارہ تاکیر جارہ گوزیا جارہ کارے ختمے لبو پھر ستائیں تے کہنے یا لگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیدا ہوئے انہیں حضرت عساق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عساق علیہ السلام آپ دے دور پاک اندر آپ دے نسل وچو امام انبیاء آئے نے اور اسی طرح حضرت عمام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور پاک دی وجہ تو آپ دے نسل انور دی وجہ تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ایسے ولیاں دے سلطان پیدا ہوئے انہیں ایسے ولیاں دے سلطان حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے خود فرمایا لوگو میں نو اللہ نے ازدان تو نوازیا میں اللہ نے شان دیتی ہے اتنی شان ملیئے قدمی حاضہ علا قدمی حاضی علا رکبت کل ولی اللہ میرا قدم ہوئے گا ہر ولی دی گردن تلے روے گی رب میرے قدمانوں بلندی عطا فرمائے گا قائط کہنے یا جن کے ممبر بنے گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لا مصطفیٰ جانے رہا مل کے پڑھنا چاہیدہ شمائے بز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شریعت عمل کرن والا ہر اللہ دا ولی بڑی شان والا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی دا فرمان سنو عدد تے غور کرو آپ نے اے نہیں فرمایا کہ ہر بندہ مومن دی گردن تے میرا قدم ہے بلکہ فرمایا ہر اللہ دے ولی دی گردن تے میرا قدم ہے گویا کہ پتا چلیا آم مومن دا او مقام نے یوندہ جڑا اللہ دے ولی دا مقام ہے تاہی تے سی کہنے آکے لوگو شیخ عبدالقادر جلانی ہوئے کہ جنہ دا ولیوں اندر بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تے عام بندیاں دیمنا بڑا قابل اچہ عزت دا مقام کی ہوئے گا انہ دا تے ولیوں اندر بھی کوئی مقابلہ نہیں سلسلہ یا علیہ چشتیا ہوئے سوروردیا ہوئے نقش بندیا ہوئے یا قادریہ ہوئے ہر سلسلہ اندر جتنے بھی علیہ موجود نے اسی سب نو سلام محبت پیش کر دیاں لیکن اے سارے دے سارے ولی بھائیں بندے نے جدو عبدالقادر دی مہر لگ جان دی ہے غوث آزم امام اتو کا غوث آزم امام اتو کا غوث آزم امام اتو کا جلوائے شان قدرت پیلا حضور شیخ حضور شیخ حضور شیخ حبود قادر جلانی رحمت اللہ حلیہ آپ نے اتنے بہترین اسباق چھوڑے زمانے والے اج بھی حران نے لوگو اے بغداد دی زمین تے بیٹھن والا کون ہے کہ جڑا اگر تاؤن دی بیماری پھیل جاوے لوگ علاج کرا کرا کے تھکدے نے شفا نہیں مل دی آپ فرما دینے لوگو علاج کتھو کتھو کراو گے چھوڑو سارے علاجان میرے مدرس سے دا گاس اٹھا کے کھا لوو اللہ تاؤن دیاں بیماریاں دور فرما دے ہوگا اللہ مقدر سوار دے ہوگا تائی تیسی دے ہوگا اللہ دے سارے ولی بڑی شان والے نے لیکن ہر اللہ دے ولی دور سال ویچ حکم ارتبہ لگ دے داتا صاحب خانجہ صاحب بابا صاحب جتنے بھی اولیاء کرام نے سارے آن دے عرص مبارک سال ویچ حکم ارتبہ لگ دے نے لیکن اے یار ویال پیر نے نا اے جناب دستگیر نے نا اے حضور گو سے پاک نے اے کتب الاکتاب نے غوث سمدانی نے مابوب سبانی نے شیخ عبدالقادر جلانی نے جنادہ عرص اسی سال پر واسطے ایک دفعہ نہ لگان دے بلکہ اسی ہر مہینے اتمام کر دیاں غلام اپنے گھر اندر یار ویدہ اتمام کر دے نے محبتہ اظہار کر دے نے اور ملکہ اے ہی کہن دے نے لاغو اسی شیخ عبدالقادر جلانی دے آن محبت دا اظہار کر رہے یا عقیدہ دا اعتدار کر رہے یا تاہی تسی ملکہ سارے کہنے یا غوث آزم زمانے کا محبوب ہے غوث آزم زمانے کا سلطان ہے غوث آزم محمد کا محبوب ہے غوث آزم کا گھر گھر میں فیضان ہے ہر گھر وچھ غوث پاک دا فیضان موجود ہے اگر کوئی سوچ کے لیاوے حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں کہ لوگوں میرے دل وچھ ایک خیال پیدا ہویا کہ میں کس اللہ دے ولی دے کل جاماں جا کے اپنے آپنوں اقتصاب فیض واسطے میں منتخب کراں اقتصاب فیض کراں اور میں جا کے اللہ دے ولی کل جاماں اور قائدنے لوگوں پھر اللہ کریم نے کرم فرمایا میرے دل وچھ ایک گل ڈال دیتے گئی بغداد بھی اندر شیخ عبدالقادر جلانی مور لا دے گا پھر زمانہ ویکھے گا کہ سلسلہ سوروردیہ ہوئے گا ادتے مور توارڈی ہوئے گی لیکن اصل مور شیخ عبدالقادر جلانی دیا ہوئے گی اصل مور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی آپ نے اے زمانے والے انہوں پیغام دیتا اور آپ دا پیغام پیغام محبت ہے پیغام امن ہے اور حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کندیل نرانی آپ نے کس طرح اسمت حکعی واقعی یاد ہے نا صرف اور صرف کہ وہ بیڑی تران والا لیکن اس تو ہٹ کے بھی بڑے کمالات نیاب دے اس حد تک اولیاء اللہ دی کرامت نالو وڈا مقام استقامت دون دا کرامت دا بھی انکار اسی نہ کر دے لیکن کرامت نالو زیادہ زور استقامت دے دینا چاہی دا انہوں نے کس طرح دین دی خدمت کی تھی ایک شخص آپ کو بڑا عرصہ رہا اس نے کہا کہ جناب بڑا عرصہ گزارے لیکن اس نے دے باوجود میں کوئی آخری وسیعت کرو میں کوئی ایسی چیز جسو کہ جڑی میرے واسطے زندگی بار کم دے وے آپ نے فرمایا علیکم بتوحید تیرے واسطے میری وسیعت اے ہے اس نے وسیعت بھی سمجھ اور نصیت بھی سمجھ اے ہے کہ کدی بھی توحید دا دامن ہچو نہ چھوڑی توحید دا دامن کدی بھی تُو نے ہچو نہیں چھوڑنا اور ساڑھے ہاں سب تو وڈا میرے خیال وچ مسئلہ بھی اے ہے کہ اسی اولیاء دروازے تے جاننے ہیں جڑا مقام توحید پھیلان والا شرک مٹان والا اُتھے جا کہ اسی خود شرک دے مرتقے بننے ہیں کال سمجھا رہی تھوڑی جی ہے ویسے کوڑی لیکن کرنی ضروری ہے کیونکہ اسی اے مقام تے او ہا جس مقام دے بارچ آندا کہ اے ڈیرہ اللہ والے آندا اتھے الف پکایا جاندا ہے اتھے شرک دے سجدے نہیں بندے اتھے رب منوایا جاندا ہے اتھے رب منوان والا ڈیرہا کریم دا نا لینو دا مقام ہا لیکن دوستان اے گرامی قدر اولیاء اللہ دے دروازیاں تے جا کے کیا تُسا نہیں ویکھیا کی اسی سجدے کر دے یا سجدے بھی کر دے یا ایسی بھی اُدھا ممل ایسی بھی اُدھا روایات اپنا نہیں جڑیاں کے قابل قدر نہیں ہو دی جنہوں سمجھایا جاوے الٹا سن سمجھان دی کوشش کر دائے نا نا اے او مقام عدرت عبدالقادر خود وسیعت کا رہنے لاؤگو اگر تُس ہی چاندے ہو زندگی اندر کامیابی ملے تے قدی تو ہی دنوں نہ چھوڑنا ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائک دل و جان سے ہے شہادت کے لائک اللہ دی ذات صرف عبادت دے قابل اس تو ہٹ کے جو بھی آئے گا نیست و نابود ہو جائے گا ختم کیونکہ اسی عموماً اس مقام تے عقیدت دی وجہ تو بڑے اگے چلے جانے ہیں کہ جیڑا مقام ساڑے واسطے انتہائی پریشانی دا شکار اندہ میں اپنی گفتوں کو ختم کرندے قریب لے آ رہے ہیں صاحب عقیدت دی وجہ تو کدھی بھی کسن سجدہ نہیں کیتا جا سکتا حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رامت اللہ علیہ آپ دے کوئی ایک بندہ گیا حاضر ہویا اور پیر میرلی شاہ صاحب بھی اوہ نے کہ جنہ نو حضور غوث پاک نے نواز دے ہویا آپ دے کوئی ایک بندہ حاضر ہویا کہنے لگا کہ جناب تو آڑے پیر صاحب سیال شریف والے اوہ حکم دین دینے کہ قبر دا تواف کیتا کرو کیا تسی بھی اس گل نو تسلیم کر دے ہو آپ نے فرمایا پیڑی گلت اے ہے کہ جتنا اپنے پیران میں جاندہ تو نہیں جاندہ اوہ اے حکم دین دے کوئی نہیں اور دوجی گل اے ہے اگر اوہ کبران دے تواف دا حکم دین دے بھی یون نا پی اساں کلمہ پیر سیال دا نہیں پڑے ہویا کلمہ رسول اللہ دا پڑے ہویا اس گلتے ایسی سناز کر دے پیر ایسی تاہیت مبتا دے نالا کہنے اظہار کر رہے تاہیت ایسی کہنے اللہ گو اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اے اولیاء اللہ اندینے جیڑے رب نل تعلق قیم کر دین دینے انہ دی وجہ تو اللہ کریم دا تعلق بندے دنر قیم ہو جاندہ ہے مستحق ماندہ ہے آج اگر بندہ اپنے رب نل تعلق قیم کرنا چاندہ ہے اے اولیاء کاملینے انہ دیر دیرے تیا جاؤگے جتے اولیاء اللہ دا ڈیرہ اندہ ہے او تھے خدا دیا رحمتان دا بسے رہ اندہ ہے اور اسی مقام تھے اولیاء کاملین جنہ نے اپنے ڈیریاں تے بیٹھ کے مریدانوں اے پیغام دیتا او میرے مریدو قدی بھی تسی زمین نے جس کوننے تبھی ہوگے تو ان کوئی خوف نہیں ہوئے گا اور آپ نے فرمایا کہ میرا مرید قدی بھی کسی بھی مقام اور کسی بھی نیجتے ہوئے قدی بھی بغیر توبہ دے اسنو موت نہیں آئے گی توبہ اسنو نصیب ہوئے گی اور اس تو وڈہ اور کے مقامے اے تے آپ دا مرید ہوئے اللہ ان توبہ آتا فرما دے ہوئے اسی تے اتنے تاکوی سنیاں کوئی ڈاکو آوے اللہ ان بھی توبہ دی توفیق دے دیندہ ہے پھر اگر ڈاکویں تے اتنی کرم اتنی نواز شاعت فرما رہا ہے انہیں تے اپنے مریدہ تے کتنا کرم فرمان گے تاہی تے کہنے یا غوثِ آزم دستگیر بنا دو میری بگڑی تقدیر یا غوثِ آزم دستگیر مل کے پڑھا یا غوثِ آزم دستگیر یا غوثِ آزم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ عابدی اور کتنے کمالات ویکھے جان حضرت ملالی کاری رحمت اللہ علیہ نے نکل گیتا ہے آپ فرما دینے لوگو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ ممبر تے بیٹھے نے خطبہ دے رہنے دوران خطبہ آپ نے ہاتھ اگے بڑھایا ہے اتنے تک ہاتھ بڑھا کے واپس لوٹا لے آئے ویکیا کہ آپ دا ہاتھ مبارک گلہ ہو گیا ہے لوگاں نے کہا کہ جناب کی وجہ ہے خلافِ معمول ہاتھ نو اگے بڑھا رہے ہو کوئی وجہ بھی نہیں کوئی کم بھی نہیں پھر ہاتھ نو بڑھان دی وجہ کیے آپ نے فرمایا کہ تو سینے ہو جان دے کیونکہ جڑے مارم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنابے کھیا نہیں ہوتے کرنے گلہ جنابے کھیا لیا ہوتے بول دے نہیں انہیں نے ویکھیا یا تائیں نہیں بول رہے مرید بنو کہہ رہے نے تو سی خموشی اختیار کرو تھوڑی جی دیر گزری ہے ایک کافلہ آگیا ایک جماعت آگئی ہے انہیں نے کپڑے گلے گلے نے آکے کین لگے حضورِ والا تسانے کرم کمایا ہے میربانی ہے تو آڑا شکریہ دا کر دیاں اگر آج مشکل وچھ فاس گیاں تھے تسانے کرم کی تائے تو آڑی مدد پہنچئے اللہ نے مشکلات و نجات عطا فرمائی ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں اے سہارا غوث آزم کا ہر ایک ندوں جہانہ اندر حضور شیخ عبدالقادر جلانی دا سہارا اور یقیناً اولیاء کاملین دا سہارا اس تو قدی بھی ناجیز فیدہ نہ اٹھایا جائے اے نہ سمجھے جائے ہن اسی غوث پاک دے مرید ہو گئے یا کسے پیر صاحب دے بیعت ہو گیاں ہن سانی ضرورت نمازہ پڑھن دی نا نا ہن تیرا خاص مقام ہو گیا ہن تے زیادہ ضرورت اللہ نہ لگان دی ہن تے زیادہ ضرورت ہے مالک دے دروازے تیان دی صاحبہ نظی وقار پیران دا مرید ضرور بننا چاہی دا لیکن اس تو قبل ایک گل سوچنی چاہی دیئے کہ کیا میرے دل دی دنیا بھی بدلے گی یا نہیں اگر بدل جاوے تے بڑی بات اگر اے نہیں بدل سکتی پھر ان چیزان لا یعنی نے اصل الاصول اے یہ کہ جن کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام اپنے گفتگو ختم کر رہے ہیں اور اے 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 اولیاء اللہ جنہ نے رسول اللہ نے الوفا کی تھی پھر اج گینات عالم اندر انہ دے ڈنگ کے پاچھ رہنے اج گینات عالم اندر انہ دا لوگ نا لے لے کے جوندے نے انہ دا نا لے کے لوگ فخر کردے نے محبت دا اظہار کردے نے اقبال کہندہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہاں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کا لم تیرے ہیں حضور دی ذاتنا الوفا کرنا ساڑے واسطے بھی ضروری اور اے ہی اصل الاصول اولیاء کاملین دا فیضان بھی ہے اور عابدہ طریقہ کار بھی ہے اور اصل اولیاء کاملین دا فیض اصل کرن دا ذریعہ بھی ہے کہ رسول اللہ دی اتباع کی تھی جاوے مالک کریم سن سن سنا کے استعمل دی توفیق اطاف فرمائے اور سن سب نو حضور پیران پیغدہ حقیقی فیض نصیب فرمائے وما علیہ اللہ بلاغ ربی